ایک بہن کا مجھے پیارا سا کمنٹ آیا ہے اور اس بہن نے بولا ہے کہ بھائی میرے بچے کے دانت لکل رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ تخلیف ہو رہی ہے میرا بچہ بہت زیادہ کمجور ہوتا جا رہا ہے بچے کو بہت زیادہ تخلیف ہوتی ہے ہر وقت روتا رہتا ہے مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتائیں کوئی دعا بتائیں جو میرے بچے کے دانت آسانی سے نکل آئے اور اس کو دکھ درد تخلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے ایسا وظیفہ بتاؤ بچے کے دانت بہت زیادہ آسانی سے اور بہت زیادہ سکون کے ساتھ نکل جاتے ہیں بچے کی صحت پہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور آپ کا بچہ موٹا تاجہ تندرست بھی رہتا ہے اور اس کے دانت بھی نکل آتے ہیں تو کیا ہے وظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کتنے دنوں تک پڑھنا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کر لو اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا دوستو قرآن شریف کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ کاف آپ کو سورہ کاف کو زافران سے کاغذ پر لکھ لینا ہے اور پھر لکھنے کے بعد آپ کو یہ لکھا ہوا تاویز بارس کے پانی میں ڈال کر گھول کر یہ بارس کا پانی اس بچے کو پلا دینا ہے جس کے دانت نکل رہے ہیں اگر آپ کے پاس بارس کا پانی نہیں ہے تو آپ سادہ پانی لے سکتے ہو اور اس میں اس تاویز کو گھول کر یہ سارا پانی بچے کو پلا دینا ہے انشاءاللہ دو تین بار کے عمل کرنے سے ہی بچہ بہت زیادہ سکون پائے گا اس کے دات آسانی سے نکلنے لگیں گے اس کو دکھ تخلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی بچے کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا ایک دن میں آپ کو ایک تاویز کا پانی گھول کر پلانا ہے اور یہ عمل آپ کو چودہ دنوں تک لگتار کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کے بچے کو بہت زیادہ آرام ملے گا آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں رشتداروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ